مریضوں کی تعداد پانچ سو ستاون تک جا پہنچی شہر میں مریضوں کی تعداد ایک سو انیس تین افراد وائرس کے باعث جان کی بازی ہار کرے ڈیفنس میں کرونا کا مریض مراتب علی نامی شہری کے گھر پولیس تائیونات نوجوان سترہ مارچ کو یوکے سے آیا چلڈن اسپتال میں پندرہ سالہ لڑکی میں وائرس کی تستیر دوران علاج فرار پر کرونا مریض کو چھے ماہ قید پچاس ہزار جرمانہ ہوگا وبائی امراض کا پھیلاؤ روکنے کا آڈیننس نافذ کسی شک کی خلاف ورزی پر دو ماہ قید پچاس ہزار جرمانہ ہوگا کرونا آڈیننس قانون بن گیا گزٹ نوٹفکیشن جاری آڈیننس کے تحت ڈیپٹی کمیشنرز کسی بھی شخص کے حوالے سے احکامات جاری کر سکیں گے تمام تطریبات پر بھی پابندی کرونا وائرس پنجاب حکومت کا مستحقین کے لیے بڑا ریلیف پچیس لاکھ کاندانوں کے لیے دس ارب کے پیکج کا اعلان ڈیلی ویجز کو ماہانہ چار ہزار روپے ادا کیے جائیں گے لسٹوں کی تیاری شروع یہ ایک مشکل وقت ہے ہمیں مشکل فیصلے لینا ہوں گے وزیراعلا کا کہنا ہے حکومت کے معاشی پیکج سے مزدور طبقے کو حقیقی ریلیف ملے گا پیٹ کارٹ کر غریبوں کو وسائل دیں گے مزدور طبقے کو حقیقی ریلیف ملے گا ابھی کمپیوٹر پہ یہ نہیں پتا کہ وہ کیسے ملے گا ان سانو تے پتا نہیں یہ کمپیوٹر دا یہاں تمام مزدوروں کے پاس سمارٹ فون نہ انٹرنیٹ مستقین نے آن لائن فارم فلنگ کا حکومتی اقدام مسترد کر دیا کہا حکومت مدد کرنا چاہتی ہے تو طریقہ کار کو آسان بنائے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنا پڑ رہی ہے کہ ایک غریب آدمی کے جس کے پاس موبائل نہیں ہے اور اگر موبائل کی ہے تو اس کے پاس وہ فون نہیں ہے کہ جس کے اندر انٹرنیٹ ہے اگر غریب آدمی کو چار ہزار پیا دینا ہے تو اس کو آسان انداز سے دیا جائے اس مشکل کے اندر وہ چار ہزار پیا وہ دفاتر جو بند ہیں ان کے باہر اکھڑا رہے ہیں کرونا وارڈز میں ڈاکٹرز نرسز چھے گھنٹے جیوٹی دیں گے مریضوں کے علاج کے لیے گائیڈ لائن جاری کوئی ڈاکٹر یا نرس ایک ہفتے سے زیادہ آئیسولیشن وارڈ میں ڈیوٹی نہیں دے گا نوٹفکیشن جاری پنجاب میں لاک ٹاؤن میں مزید سکتی شہر کی تمام چھوٹی بڑی مارکٹس بن کریانہ سٹور بھی رات آٹھ بجے تک کھلیں گے میڈکل سٹور 24 گھنٹے کھلے رکھنے کی اجازت لاک ٹاؤن پر سکتی سے عمل درامت کروایا جائے ڈی آئی جی آپریشنز کی ہدایت اہلکاروں کے شہر بھر میں ناکے باہر نکلنے والوں سے پوچھ کچھ غیر ضروری نکلنے والوں کو واپس پھجوا دیا گیا لاک ٹاؤن موثر بنانے کے لیے پولیس کی ناکہ بندی سرکلر افسران کی اہلکاروں کو حفاظتی اقدامات پر بریفنگ ناکوں پر پانی کی ٹینکیاں لگا دی گئیں اہلکاروں کو ہاتھ دھونے کی ہدایت سی ٹیو کی ڈبل سواری کے خلاف کارروائی کے بعد گاڑی میں دو سوار سے زائد شہریوں کی حوصلہ شکنی کرنے کی ہدایت سید احمد عابد کی شہریوں سے ذمہ داری نبھانے کی افیل کرونا سے درنا نہیں لڑنا ہے ویران سڑکیں دیکھ کر گھپرانے کی ضرورت نہیں ماہرین نفسیات کا شہریوں کو مشورہ آرزی وقت ہے اسے احتیاط اور حمد سے گزاریں عوام کو آٹا اشیاء ضروریہ کی مقررہ قیمتوں پر دستیابی یقینی بنائی جائے وزیراعلا کا زخیرہ اندوزوں منافع خوروں کی خلاف کریک ڈاؤن کا حکم رپورٹس بھی طلب کر لیں کرونا کو سنجیدہ نہ لینے والے خود اپنے دشمن ہیں گورنر چوہری سرور کی شہریوں سے حفاظتی تدابیر پر عمل درامت کی اپیل کہا عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے گا شہباز شریف کا کرونا ٹیسٹ مفت کر کے دائرہ کار بڑھانے کا مطالبہ کہا حقائق چھپانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے قوم کو کرونا وائرس سے متعلق حکومت اصل حقائق بتائے سبائی ٹیکسز مواف مزدوروں کے لیے پیکج کا اعلان کر دیا گیا کرونا سے بچاؤ کے لیے حکومت مناسب اقدامات کر رہی ہے فیاض الحزن چوہان کہتے ہیں کرونا کے خلاف جنگ میں عوام ہمارا ساتھ دیں کئی علاقوں میں کرونا ٹیسٹ کی سہولت میسر نہیں سادھ رفیق پریشان کہتے ہیں نون لیگ نے آٹھ سو کا ڈینگی ٹیسٹ اسی روپے کا کیا حکومت بھی کرونا ٹیسٹ کے ریٹ کم کرے کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آنے پر مریض کو گھر میں سیلف آئیسولیشن کی اجازت دی جائے چودری مونس الہی کا ٹویٹ کہا حالت خراب ہو تو متاثرہ مریض اسپطال منتقل کیا جائے کرونا کے خلاف جنگ کاف لیگ نے اہدہ داروں کو متحرک کر دیا پرویز الہی کہتے ہیں حکومت ادارے اور قوم متحد ہو کر کرونا کو شکست دیں گے پاک فوج اور طبی عملے کو سلام پیش کیا پیپلز پارٹی کی اگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس کرونا کی صورتحال کا جائزہ کمر زمان کہتے ہیں بلاول بھٹو نے کہا کہ معاملے پر سیاست نہیں کریں گے لیکن وزیراعظم کا جوابی رویہ مناسب نہیں تھا اٹھائیس مارچ تک تنخواہوں کی ادائیگی کے حکمات نظر انداز اسپتالوں کے ملازمین تحال تنخواہوں سے محروم جناح گنگا رامن جنرل میو اسپتال کے ملازمین کو تنخواہیں نہ مل سکیں چین کا پنجاب کو حفاظتی سامان کا اتیاں وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے سامان وصول کیا نو ہزار این نائن ٹی فائیو ماسک چالیس ہزار ڈسپوزبل ماسک اور ایک ہزار گلوز شامل مصفہ مریض کی نشاندہی پر انتظامیاں مہمہ سہت کا عملہ رابطے میں رہے گا چیف سیکریٹری کی زیر سدارت اجلاس میں فیصلہ مریض کا میل ملاک جاننے کے لیے کانٹیکٹ ٹریسنگ سسٹم متعارف پنجاب کے سوشل سکیوٹی اسپتالوں میں آئیسولیشن وارڈ کائن سبائی وزیر انصر مجید بولے مریضوں کے لیے وارڈز میں وینٹی لیٹرز کارڈیک مانیٹرز جیسی تمام سہولیان دستیاب ہیں قیدیوں اور جیل سٹاف کو کرونا سے بچانے کمیشن گورنر کا چھالیس ہزار سے زائد قیدیوں جیل سٹاف کو حفاظتی سامان دینے کا فیصلہ سینیٹائزر، ماسک، دستانے، سابون فراہم کیے جائیں گے جیلوں میں کرونا پھیلنے کا خدشہ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے قیدیوں میں وائرس کا پھیلاؤ روپنے کے لیے پروینشل جسٹس کمیٹی کا اجلاس تیس مارچ کو طلب کر لیا اہم امور پر غور ہوگا کرونا کے خلاف جنگ اور تعلیم ساتھ ساتھ نجی جامعات نے آن لائن کلاسس کا آغاز کر دیا طلبہ کی بھرپور شرکت نجی جامعات نے آن لائن کلاسس پر والدین کا اظہار اتنان مشکل کی اس گھڑی میں حکومت کے ساتھ ہیں چیرمن ایپ سب کی جقین دہانی پروفیسر ڈاکٹر چودری عبد الرحمان کا کہنا ہے حکومت نجی جامعات کی اساتذہ کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کرے سماجی فاصلہ اپنائیں خود کو کرونا سے محفوظ بنائیں کینٹون ونڈ بورٹ بھی سماجی فاصلہ یقینی بنانے کے لیے متحرک پھلوں سبزیوں اور راشن کی دکانوں پر مناسب فاصلے پر دائرے لگا دیئے گئے کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے پی آئی اے کا اہم اقدام گلگت سکردو جانے اور آنے والے مسافروں کے لیے سفری ہدایت نامجاری مسافروں کے لیے ماس کا استعمال لازمی قرار خبردار ہوشیار کہیں آپ بھی نہ بن جائیں کرونا کا شکار گلی محلوں سڑکوں پر غیر میاری ماس کی فروغ طبی ماہری نے غیر میاری ماس کا استعمال خطرناک قرار دے دیا تم سب کو وہ تمام طرح تیاتی تدابیر اپنانی چاہیے جو ہمیں بتائی اور سمجھائی جا رہی ہیں اللہ کی طرف پلٹنا گرگڑانا اور معافی طلب کرنا بھی اسی علاج کا ایک حصہ ہے اپنے گروں کے اندر رہیں اور جو حفاظتی اقتماعات ہیں وہ کریں وضو کریں بار بار اپنے ہاتھوں کو دویں صفائی کا حیال رکھیں کرونا سے بچاؤ کے لیے حفاظت اقتماعات جماعت اسلامی ومن ونگ بھی میدان میں کرونا آگاہی پیغامات چاری کہاں کرونا کو شکست دینے کے لیے سب کو احتیاطی تدابیر اپنا نہ ہوں گی کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظت اقتماعات لاہور رنگ سندس فانڈیشن اور رحمت فانڈیشن کی مشتر کا کاوش مستحق افراد میں ماسک سینٹائزرز اور راشن تقسیم کیا گیا کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظت اقتماعات جماعت اسلامی کے ذریعہ تمام شہر میں تیس کرونا ریلیف کیمپس کا انعقاد مستحق افراد کے لیے فود پیکج کرونا ریلیف سینٹرز پھجوا دیے گئے موڈل بازاروں میں بھی حفاظت انتظامات رائیونڈ بازار میں سٹال ہولڈرز میں فیس ماس گلوز اور سینٹائزرز تقسیم خریداری کے لیے آنے والوں میں آگاہی پیمپلٹس بھی تقسیم کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ مختلف بینکوں نے رشوالی جگہوں پر اپنی برانچز بند کر دی سارفین بند کی گئی برانچز کی ایٹری ایم کو رقم نکلوانے کے لیے استعمال کر سکیں گے کرونا کے ساتھ منافع خوری کے وائرس کے خلاف جنگ رپورٹ جاری چودہ سو لیٹر جیلی میڈیکل میٹیریل زبط اور بہتر ہزار سے زائد ماس بنامد آٹھ گراہ فروشوں کے خلاف مقدمات ترج کرونا سے بچاؤ کے لیے لاک ٹاؤن فاروق آباد میں پھل سبزیاں اور دیگر اشیاں خورنوج کی مہنگے دام و فروغ عوام مشکلات کا شکار حکام سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ مجھے احساس کا نام ہے اور سب سے قیمتی انسان وہ ہے جو دوسروں کے کام ہیں تو آئیں اپنے مزید دل کھولیں اور ایک اچھی کاس کے لیے دونیٹ کرونا آپ سب کے لیے دعا پاکستان زندگی احساس کا نام ہے لاک ٹاؤن میں غریبوں کی مدد کے لیے سامنے آئیں کپتان بابر آزم کا ویڈیو پیغام احمد شہزاد نے بھی دہاڑی دار طبقے کی مدد کی اپیل کر دی آئیسولیشن کے ساتھ فٹ بھی تو رہنا ہے کرونا لاک ٹاؤن کے دوران کھلاڑی گھروں میں بھی ان ایکشن فٹ رہنے کے لیے ورزش اور مختلف سرگرمیاں شروع کر دی موسیقی اس میدان میں آگئے پانچ سالہ بچی نے ماسومانہ انداز میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر بتائیں ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل موسیقی سیہا ہو اس قوم کے ہمیں تم پر فخر ہے ڈاکٹر زندہ بار موسیقی موسیقی سندس فانڈیشن کے زیر احتمام ہم کاسمپورا میں بلڈ کیمپ تلسیمیا کے مریضوں کو خون کی بروقت فراہمی کے لیے کیمپ کائنکات اہل محلہ کی بڑی تعداد نے خون کارتیا دیا ناکس اور مزرے صحت دودھ کی فروغ پنجاب فود آتھارٹی کی گڑھی شاہو میں کائروائی ساڑھے چھ ہزار لیٹر دودھ کی چیکنگ ایک ہزار لیٹر غیر میاری اور ملاوٹی دودھ تلف کیمپ جیل کا ایک اور قیدی سیروسز اسپتال میں دم توڑ گیا ملزم پر کہنا پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درشاہ جیل حکام کا کہنا ہے ملزم کی حالت پہلے ہی تشویشناک تھی موسیقی بکریاں چرانے سے منع کیوں کیا پھول نگر میں بکریوں کے مالک کی چار ساتھیوں کے ہمرا فائرنگ زمیدار پرویز جامحق بھائی آمر زخمی ملزمان موقع سے فراد ہو گئے دھرم پورا پل کے قریب سے نامعلوم بتیس سالہ شخص کی لاش پر آمد مردہ خان منتقل شیرہ کوٹ میں ڈالفن فورس کی کارروائی تین پتنگ باس گرفتار پتنگیں دور پر آمد پنجاب پولیس میں خود احتسابی کا عمل شروع مال مقدمات بروقت ناجمہ کرانے پر ایکشن تھانہ بغوانپورا میں مال مقدمہ جمع نہ کرانے پر افسران کے خلاف مقدمہ درج اور سکواش کے سابق کھلاڑی آزم خان انتقال کر گئے وزیرعالہ کا آزم خان کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کہا آزم خان کی ملک کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں